جیسی تہرام جی مجھے آج پرم سبھاگے پرابت ہوا جو سونی پت کے اندر دیوے دربار لگا اور مہارشری کا آخرواد لینے کا ان سے ملنے کا ان سے بھیٹ کرنے کا جو پرم سبھاگے پرابت ہوا وہ میں شبتوں کے اندر اس کا وردانت نہیں کر سکتا اور میں سمجھتا ہوں کہ جو سناتن کے بارے میں مہارشری نے بتایا انمان جی مہاراج کی کیونکہ آج تو انمان جی مہاراج کے بارے میں ہر وقتی چرچہ کرتا ہے اور ہر سناتنی گرب سے بولتا ہے کہ میں ہندو ہوں میں سناتنی ہوں تو وہ جو الگ جو ہے یہاں پر جگانے کا کام آدھنی مہارشری نے کیا میں سمجھتا ہوں کہ پرتیک وقتی کو اس دیش کے اندر جتنے بھی سناتنی بھائی بہن ہیں ان کو سویم آ کر کے جو ہے ہنمان جی مہاراج اس دربار کے اندر آ کر کے ماتھا ٹیکنا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کے کشت ہیں پرتیکش آ پرتیکش روپ سے وہ نشیط روپ سے کٹیں گے میں نے میرا وقتی کا تنوبہ ہے جس پرکار سے مہارشری کا آشیرواد مجھے ملا تو میں سمجھتا ہوں کہ جو میری اپیک شاہی تھی جو چیز مہمن میں لے کر کے آیا تھا تو انہوں نے خود سویم بلا کر کے جو ہے مجھے وہ آشیرواد دیا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر بیٹھے ہو جتنے بھی لوگ ہیں جو ان کے من کے اندر جو بھاو تھے یا جو وہ سوچ کر کے آئے تھے نشیط روپ سے وہ ان کے بھاو بھی پورے ہوں گے ان کے منوکامنا بھی پورا ہوگی اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے لوگ ایک دکھ بھرے بند سے آئے تھے وہ خوش ہو کر کے یہاں سے جا رہے ہیں تو نشیط روپ سے جو مہاراج کی رام جی کی جو کرپا ہے وہ یہاں پر برس رہی ہے آستک ہندو سے خطرہ ہے میں آستک سے نہیں آستک تو کلیر ہیں ہم مانتے ہی نہیں ہم وید کو مانتے نہیں وہ تو کلیر ہیں ان مورک لوگوں سے خطرہ جو میری طرح مالائے پین لیتے تلک لگا لیتے اپنے اکوڈنگ دھرم ساستروں کو چلانے کا پریاس کرتے ہیں اپنا مطلب نکال لیتے ہیں دکشنا بنے تو مہورت اور نے بنے تو جی ابھی مہورت نہیں ہے ابھی مہورت نہیں ہے موٹا پروگرام آگیا ہاں جی مہورت آگیا ترنت مہورت نکل جاتا ہے تو بہت چیزیں آپ کو سوچ سمجھ کر کے آگے جیون میں بڑھنا ہوگا باقی ہم بیٹھیں اپنا جان بڑھاؤ ہے رام مہری سی وسیشت کہہ رہے ہیں راجہ رام کو ایسے ویسے نہیں بھگوان رام کے گرو ایوڈ ہمیں جن کا مندر بن رہا ہے اور اونی کے سیوک ہنمان جی کے ہم بجن کرتے ہیں ہے رام موکس کوئی وشے نہیں موکس کوئی وستو نہیں اموک دیس میں اموک کال میں اموک جگہ رکھی ہے ہم کھائیں گے تو موکس پرابت ہو جائے گا ہے رام نہ گرو اور نہ ساسطر ہی موکس دلا سکتے ہیں نہ گرو سے موکس ملے گا اور نہ ساسطر سے تو گردیو کیسے ملے گا آتم انبھاو کا وشے ہے جب آپ ادھیکاری بنوگے گرو کی کرپا ہوگی ساسطر کا ادھین کروگے اور آپ ادھیکاری بنوگے تو یہ تو سویم آتم انبھاو کا وشے ہے آتم انبھاو کا وشے ہے رس گرلہ کھایا کتنا مٹھا کھا کے دیکھو گے تو پتا چلے گا کتنا مٹھا کیا بتاؤں گا کیا سمجھو گے کتنا مٹھا کھا کر کے دیکھو تو انبھاو کا وشے ہے تو موکس تو آتم انبھاو کا وشے ہے موکس کے چار دوار پال بتائے ہیں شم سنتوز ستسنگ اور ستوچار شم بولے تو بہاری اور بہتری پویتر تاجب تک نہیں ہوگی تو اپنی شد بودھی کے دوارہ آتم انبھاو کری نہیں شکتے آپ کی بودھی شد کب ہوگی جب شم شے شلگم شم شم بولے تو بہاری اور بہتری پویتر تاجب بہاری اور بہتری پویتر تاجب سنتوز سنتوز دھن سب سے بڑا دھن بتایا گیا ہے جو ملا اسے میں سنتوش ٹراؤ اس جیون یاپن کی یاترہ میں سنساری یاترہ میں مالک اتنا جرور دیں گے یہ دی آپ سچے ہو تو بھونسا کبھی بویا نہیں جاتا گہوں بویا جاتے ہیں اور بھونسا گہوں کے ساتھ میں چپکتر کی آتا ہے بھاگوان سے دھن نہیں کرپا مانگو دیا مانگو کرپا ہو رہے دیا مانگو تو سنتوز دھن بھی آ گیا تو سمجھو موکس مل جائے گا ست بھی چار کہاں ملیں گے اچھے لوگوں کے پاس ملیں گے بیٹھیں داروباز کے پاس رہے ہو تو بیس پھر تو باتیں کچھ اور ہو نہیں ہے اور ست سنگ جو اب ملا ہوا ہے اچھے لوگوں کا سنگ کرو اور ست بھی چار ان چاروں میں سے کوئی ایک کو پکڑ لو دھیرے دھیرے بودھی شد ہوگی اور اپنی شد بودھی کے دوارا ہی رام اتم بودھی کا آسرہ لے کر کے منشی اپنی ہی آتما کے دوارا موکس کو جان سکتا پرابت کر سکتا ہے